بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم شروع کرنے لگے ہیں نجم سیٹھی نے جو باجوہ صاحب کی عدالتیں کھولنے کے متعلق اپنے مو سے اقرار بھی کیا اور مونسلائی کا ایک بڑا انٹریو جس میں جنرل باجوہ عمران خان کے تعلقات دوہزار اٹھارہ میں کہ جی ہمیں تحریکی انصاف میں شامل کلائے اس میں پوری تفصیلہ کو بتاتا ہوں اور آسف علی زرداری حار مان گیا ہے لیکن سازش سے باز نہیں آرہا کرنے کیا جا رہا ہے نون لی کے چوبیس سر اقین پارلیمنٹ جو ہے پارٹی کے خان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں خیبر پختون خواہ سے بھی ادم اعتماد سے پہلے کچھ کو غائب کرنے کوشش کی جائے گی ابھی ابھی یہ فائی کے ذریعے آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے ایکٹیویسٹ رہنماؤں چند صحافیوں گرفتار کر کے ہو سکتا ہے فوج پر دوبارہ یہ بتایا جائے کہ ریجیم چینج جو ہے یہ پیٹرن دوبارہ فالوہر ہے اپنے جذبات اپنے قابو میں رکھنے ہیں انتظار کرو دیکھو پالیسی بنانی ہے کہ بہت سار اکاؤنٹ تحریک انصاف کے استعمال کر کے اور یہ سازش بنائی جائے گی کہ فوج مخالف اور یہ اٹلی کے شہر ملان کے قریب سراج کماری کے جو دست راست ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں آپ نے بڑی اتیاد سے کام کرنا ہے میں آپ کو تفصیلات ساری بتاتا ہوں کہ فوج ہماری ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں محبت ہے ہمیں عمران خان چاہتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں ملک کے باقی ادارے عدلیہ نیب ایف آئی اے ایر فورس یہ سب لوگ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں سیاست دانوں اور دوسرے غیر ملکی سفیروں وزراء ملکی سیویلین گورنمنٹ ان کے ساتھ معاملات نہ تیہ کریں جس نہ باقی دنیا میں لوگ کرتے ہیں یہاں پر روکنے کے لئے امپورٹنڈ حکومت اور ادارے جو ہیں دن رات ایک کی ہوئے ہیں اور ان سب کے نظریں ہی ہیں مجھے بھی دیکھ کمنٹس اور میسج آتے ہیں کہ آرمی چیف کے آنے کے بعد کیا یہ کاروائیاں رکیں گی تو دیکھیں اتنی جلدی تو اگر آپ دیں ہی بھی رات کو جمائیں تو وہ صبح تک نہیں جمتا تھوڑا انتظار کریں ابھی جو آزم سواتی صاحب کے بارے میں عدالت میں جو موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں آزم سواتی کا جسمانی نہیں جوڈیشل رمانڈ چاہیے جب جسمانی سے جوڈیشل رمانڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زمانت کا رستہ بھی کھل جاتا ہے اس سے پہلے آٹھ مہینہ یہ گیم چلتی رہی کہ جسمانی رمانڈ لیتے رہے مثلا نمران ریاض ہو گیا جمیل فاروقی ہو گیا شہباز گل ہو گیا آزم سواتی ان کا جسمانی رمانڈ اور دو دو دفعہ لیا گیا اور پھر کسٹوڈیل آپ کو بتا ہے ٹارچر کر کے اپنی انا کی تسکین انہوں نے کی جس چیز سے عرشت شریف بچنا چاہتا تھا اور ملک چھوڑ گیا اور بہت سے لوگ ملک سے باہر ہیں اس وجہ سے مرنہ در کوئی نہیں کسی کو آزم سواتی کی دوبارہ گرفتاری ہوئی وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ ابھی تک بھی کچھ نہیں بدلا کچھ بدبودار کردار بھی موجود ہیں وہ اسی طرح دن دلاتے پھر رہے ہیں ان کو کون رکے گا تو اس پہ دیکھیں یہ وقت ضرور ابھی گزر رہا ہے یہ خود اپنا پٹا چھلا کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں آئی اس پی آر کے نئے ڈی جی آرہے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے بہترین ہیں امید ہے کسی پارٹی کا وہ نہیں ساں گے اپنا کام کریں گے کہ جو ان کا ہے اسی طرح لیفٹ نے جنرل سعید ہیں جنرل شاہد ہیں جنرل نومان ہیں جنرل ساکب ہیں جنرل شہباز ہیں بہت سی تبدیلیاں آرہی ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ آرہے ہیں سامنے کور کمائنڈر کوئٹا جنرل آسف غفور ان کا نام بھی ڈی جی آئی ایس آئی پر لگانے پر غور ہو رہا ہے اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا میری ذاتی رائے سے جو آٹھ مہینے میں جو ایک گڑبل ہوئی ہے پروپاگینڈا ہوئی ہے تباہی ہوئی ہے ہندوستان میں بھی نہیں پسند کیا جاتا لیکن تنقید بھی کرتے لیکن یہ پاکستان میں بہت مقبول ہیں نوجوانوں میں ان کی محبت سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا جو خلیج حاجی صاحب قائم کر گئے اسے دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے اور بعض اوقات آپ کو دا طریقہ انصاف کے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان مسلم بنگنون اور بلاول وغیرہ پی ڈی ام وغیرہ یہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ تبادلے ہوتے ہیں یہ تبادلے روٹین کی کاروائی ہے برطانیان کلونیل سسٹم ہے تو اس میں آرمی چیف اپنی مرضی سے آپ کو بتا ہے فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے بادشاہ ہیں اکلے کلے ہر لحاظ سے وہی اپنا کام کریں گے ظاہر ہے ان کا پورا کنٹرول ہے بھارت نے البتہ اس نظام کو بدل دیا تھا وہاں پر آرمی چیف چاہے بھی کوشش کرے تو مارشلہ نہیں لگا سکتا لیکن ہمارا آپ کو بتا ہے آدھا وقت ڈکٹیٹرشپ کے سائے میں گزرا باقی آدھا ان کی سرپرستی میں گزر گیا نام لہاتھ سیول گورنمنٹس آئیں جیوڈیشری آئی بیروکرسی آئی لوگ آئے اب عمران خان تین چوتھائی اکثریت لے کر قانون سازی کے ذریعے اس قانون ان نظام کو بدلتا ہے صدارتی نظام کی طرف جاتا ہے تو فرد وائد کی جو معاملات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جو سرکاری ملازم ہیں وہ اپنے ڈائرہ کار میں آتے ہیں ابھی جو چیف صاحب کی کمانڈر فوج کے اندر باہر روجوانوں سے اپنے بات چیت ہوئی اسے سرکاری ریکارڈ کا تو حصہ نہیں ہے بھی لیکن کسی صورت میں وہ جنرل باجوا کا منشور لے کر نہیں چلیں گے آگے نیشنل سیکیورٹی کی ایک جامع پالیسی اور اس پر عمل درامت بھی ہوگا فوج اور عوام کے درمیان جو رابطہ بڑا ہے سوری جو خلیج بڑی ہے اسے کم کی جائے گی جو بڑے بڑے مسائل ہے دیکھیں سردست اکانومی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چھے ماہ میں پاکستان کے غیر ملکی کرزوں میں نو عرب ڈالر ابھی آپ نے دو مہینوں میں ادا کرنے ہیں وہ کرزیں بڑے ہیں تجارتی خسارہ آپ کا تقریب دو شریعہ تین عرب دو شریعہ نو تھا یہ دوزار بائیس میں اس وقت سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اب ساتھ شریعہ انچاس عرب کے آپ کے پاس ٹوٹل رہ گئے ہیں پیسے روس آپ کو کرو ڈال دینے کو آفر ٹھکرا دی بلکہ انہوں نے چھوٹا سے لکھا بھی ہوگا بیگرز آنٹ چوزرز وہ روس نے پاکستان کے ساتھ تب کی تھی جب عمران خان تھا اور آپ یکرین کی چنگ میں ایک نیوٹرل تھی لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے آجیز آپ چلے گئے ان کے پاس روس کو ہماری ضرورت پڑی آپ نے انہیں جھنڈی کرائی آج ہمیں ان کی ضرورت پڑی وہ جھنڈی کرائے ہیں باجوٹ لکٹرائن تو ناکام ہو چکی ہے وہ کہتے تھے خارجہ پالیسی میں چلاتا ہوں عربوں سے پیسے میں لے کے آتا ہوں میٹنگز میں کرواتا ہوں اب کیا حالات ہیں آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر افغانستان صورتحال بورڈر پہ اور آپ کو پتا ہے جو کال ادم تنظیم تحریکی طالبان پاکستان اپنا اثر اور سوک بڑھا رہی ہے اس کے ساتھ دیگر تنظیمیں بھی جوڑ نہیں آہستہ آہستہ پھر اندرونی جو میر جعفر میر صادق ہیں انہیں بھی تلاش کرنا ہے مارخورنے اصلی مارخورنے نکالنا ہے ڈھونڈنا ہے اور پھر تجارت اور تمام معایدے چلتا تھا بقاعدہ آپ کو پتا ہے حاجی صاحب کی سہر نکرانی اس سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا آپ نے چھ سال جو پاکستانی عوام میں مسائل ہوں دوریاں پڑھنی ہیں دوریاں کم کرنی ہیں دوسرا یہ ایکس وائے زیڈ اور عمران حان کی ایف آیاری اب آپ پوچھیں گے اس کا کیا بنے گا تو اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ سنوار علی دن میں آپ کو پکیس کی رپورٹ دوں گا کہ اس پر کیا معاملات ہو رہے ہیں کافی سارے آپ کو پتا ہے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں چیزیں بہت ساری پیشرفت ہو رہی ہیں انشاءاللہ دو دنوں میں کافی ساری چیزیں ہو گی اب جنرل باجوا صاحب جو تھے وہ تجارت کرنا چاہتے تھے کام ان کا تھا سیکیورٹی کہ باہر سے پیسے کیسے لاؤں وہ یہ نہیں کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ گزر وہ بھی ایسے کر چکے ہیں سنتالیس میں ہمارے ساتھ کشمیر چلا گیا اس چکر میں پینسٹ میں ہمارے دریاؤں پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا اکتر میں ہمارا ایک بازو اللہ گو گیا مشرقی پاکستان چوراسی میں جو سیہچن میں وہ بھی آپ کو پتا ہے ننانوے میں مشرف صاحب نے جیتی او جنگ کارگلوں نے دے دی نوارشیو صاحب نے مل گئی پھر اپنا باد ہوا سلالہ ہوا پھر دوزار بائیس میں آپ دیکھ لیں گھومتا پھرتا اڑتا مزائل میں چنو میں جا گیا تو یہ سارے معاملات اسی لئے ہوئے کہ چوکیدار جو تھے وہ غلے پر جا کر بیٹھ گیا اس کا کام تا باہر کھڑے ہونا وہ کبھی ڈیکوریشن سے مال بناتے تھے کبھی گھر کے مالک سے پوچھتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس چیز پر لڑتے رہے گھر کا مالک کون ہے کتنا مال یہاں آ سکتا ہے کتنا مال جا سکتا ہے اب امید ہے انشاءاللہ شاہ صاحب آگئے ہیں حافظ صاحب تو معاملات جو ہیں مختلف ہوں گے انشاءاللہ فوج اور تحریک انصاف کو لڑانے کے لئے جو آرمی مخالف انٹی بیانیاں ہیں وہ بنانے کے لئے سازش کر رہے ہیں لوگ لیکن اب امید ہے کہ جو دنیا کی نمبروانی جنسی ہے وہ ڈونڈے گی کون لوگ کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑانا چاہتے اور دیکھیں ایک شخص پہ ملبہ ڈال کے حاجی صاحب پہ باقی لوگوں کو بچار لیا جا رہا ہے اس وقت ہو تو یہی رہا ہے عمران خان کو ابھی الیکشن سے پہلے نائل کرنا گرفتار کرنا جو آسیف علی زرداری نے بات کی وہ بھی اسی کا حصہ ایک اور آسیف علی زرداری کو آپ کو بتا بہت بہت سیاستدان بنایا جا رہا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے صرف بنارسی ڈاک سمجھتے ہیں کہ وہ اکھا گئے جنہیں دو نمبری آتی ہے جسے سیاست کا وہ نام دیتے ہیں اور آسیف علی زرداری نے جو انٹریو میں بات کی کہ ہم الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کریں گے ملد دل ناتوان اب عدم اعتماد اور خیبر پختونخواہ میں بندے توڑ کر مقابلہ کرے گا سیچویشن یہ ہے کہ پینتالیس مسلمی نون کے لوگوں نے براہراست تحریک انصاف کے دو رہنماؤں سے بات چیت کی ہے کہ ہم کسی صورت میں تحریک عدم اعتماد آئی تو ساتھ نہیں دیں گے اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو ہم نمبرز گیم میں نہیں شامل ہوں گے تو یہ ناکام ہوگی سیاسی طور پر ان کے لیے مسلمی نون کے لیے اقتباہی بن جائے گی اب مسلمی کاف آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے پارٹی روزی اول سے سب جانتے ہیں ان کو جو مستقبل ہے وہ تحریک انصاف کا دمچھلہ بننے میں ہی تھا یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان نے ان کے پر سے آج آتھ اٹھا لیا تو چودری جو ہے اپنے گھر میں موجود لوگوں کی ووٹ سے خواتین بچے اور بزرگ ان کے ووٹ سے محروم ہو جائیں گے حلقے کے لوگ تو رہنے دیا مونس علائی کے جو کل کا انٹریو ہے تحریک عدم اعتماد پر جنرل باجوہ نے ہمیں کہا جی کہ عمران خان کا ساتھ دیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ حجی صاحب تو تحریک انصاف کے ساتھ آخر وقت تک گئے اب وہ چلے گئے انہوں پیچھے پڑ گئے تحریک انصاف کو گرانا ہو اگر باجوہ صاحب کو تو ہم ان کا ساتھ کیوں دیں گے یہ اس کی باتیں تھی ساری سوال یہ بنتا ہے کہ چودری سالک چودری شداد ان لوگوں کو بھی تو پیغام ملا تھا اگر یہ پیغام انہیں ملا تھا تک کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا چودری شداد کیوں نہیں مانا چودری پرویز الائی اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتا یہ سب کو پتا ہے اس کے مجبوری ہے اسے پتا ہے کہ عمران خان کی یہ خاندان کی سیاست چودری جعوید حشمی کی طرح ختم ہو جائے گی بالکل اب کس بیوکوف نے مونس کو انٹرویو کا مشورہ دیا جہاں عمران خان کو اس انٹرویو سے فائدہ پہنچایا مونس نے پرویز الائی کے غبارے سے ہوا بھی نکل گی ساری اب یہ اطراف ہے کہ عدم اعتماد کے وقت اسے جنرل باجوہ کا فون آیا جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے اب اس بیان میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں مونس علائی کے بہت ساری چیزیں آگی سامنے عمران خان کا یہ فیصلہ کہ اس نے پرویز الائی کو کیوں اتنا عرصہ وزیر اللہ نہیں بنایا یہ سب کے سامنے کھل گیا دوسرا دیکھیں ستائیس مارچ کو جب عمران خان نے وہ کاغذ لے رہا ہے سائفر تو جنرل باجوہ کو پتا تھا گیم اب اُلٹ گئی ہے اس نے عمران خان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں نہیں ہوں اس پوری وردات میں اور پرویز الائی کی طرف بھی دیا ہو ایم کیو ایم باپ پی ڈی ایم ان کی طرف دونوں طرف وکڑ کے کھیلتے رہے لیکن ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم کے کھڑے تھے اب مونس علائی کی بات سے یہ الزام بھی غلط بن گیا کہ جنرل فیض عمران خان کے ساتھ تھا اور کاف لیگ جنرل فیض کی وجہ سے آئی ساتھ ان کے عمران خان کے ساتھ الزام یہی لگتا رہا نا کہ وہ یہ حامد میر اور یہ سارے لوگ یہی باتیں کرتے تھے کہ جی فوج نے جنرل فیض کروار جنرل فیض وہ معاملہ بھی ختم تحریک انصاف کی طرف سے ہی بھیجا گیا کہ وہ تحریک انصاف کو وزیراللہ بنوانے کے لیے ووٹوں کی ضرورت تھی عمران خان پنجاب میں اپنا وزیراللہ بنوا کر بھی پرویز علی کے ہاتھوں سے بلیک میل ہونے تھے عمران خان نے اسی لیے ان کو آؤٹ کلاس کر دیا اور اپنا وزیراللہ کا امید دھوار بنا کر انہیں حیران کیا اور یوں یہ پرویز علی کے پیچھے چھپ کر بلیک میلنگ کے چکر میں تھے عمران خان نے انہیں انہی کے سینٹر میں خود ہی پسا دیا اب ادم اعتماد آتی ہے تو نون لی کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے کہ وہ ادم اعتماد کو کامیاب کرے لیکن اگر نون لی کے اعتماد لاتی ہے اور تحریک انصاف نون لی کے ساتھ ووٹ ڈالتی ہے تو پرویز علی فار تو پھر اسی سلسلے میں جو نئے وزیراللہ کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو اس میں پندرہ نون لیگوں پر تو ایسی پاپندی لگی ہوئی ہے تو ان کی ایک سو باسٹ کی تعداد ہے کافلی کے دس ووٹ اگر ملا بھی لیں تو ایک سو بہتر بنتے ہیں اور تحریک انصاف کے پاس وان سیونٹی نائن ہے اس کا مطلب ایک سو پچاسی کے سیرے کسی کے پاس نہیں ہے تو جو زیادہ ووٹ ڈالے گے ہیں وہ تو وزیراللہ کے پاس جائیں گے سپیکر پی ٹی آئی کا پہلے سے ہے ڈیپٹی سپیکر پی ٹی آئی کا تو پھر آپ دیکھ لیں صورتحال آپ کے سامنے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کی چوبیس کروڑ بیلٹ پیپر کی چپائی یہ وارٹر مارک ڈیزائن منظور کی ہے کہ تاکہ جل 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 چھاپیں معاملات سیاست میں آ چکے ویسے تو دیوار پر ایسے لکھا ہوئے کہ عبران خان کی تین چوتھائی آپ کو پتہ اکثری ہے ان لوگوں کی کوشش یہی ہے کسی طرح کہ کوئی نہ کوئی بار ایسا کام ڈالے کہ کم اس کا مچاس کروڑ کی کرپشن کا طریقہ بتا دیں کیونکہ پچاس کروڑ تک آپ کو پتہ ہے مافی ہے ویسے بھی تو ان کی کوشش پوری یہی ہے ابھی میں وہ ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا مولانا بنتے ہیں سامنے سامنے قرآن پاک پڑا ہوئے اور انتہائی گندی اور غلیظ باتیں اللہ ماف کرے وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ جو ہوئے مظالم ہوئے ہیں ان کے بچپن کے وہ ویڈیوز آتی ہیں جو نظر میں اللہ ماف کرے وہاں پہ بھی قرآن کی عظمت کوئی لوگ سمجھتے نہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بھی یہ اور انہوں کا غصہ اور ناراضگی سمجھا رہا ہے اسی لئے کبھی وہ خواتین کی کبھی زمین گرم کرنے کبھی گالوں کی کبھی تتلیوں کی باتیں کرتے ہیں کبھی ممبر پر بیٹھ کر گندی گالیاں اور گفتگو وہ مشتاقہ مجیوسفی کی بات میں نے ٹویٹ بھی کی کہ مولوی صاحب کہتے تھے ایک زمانے میں کہ سپیکر میں شیطان بولتا ہے لوگ نہیں مانتے تھے آج ہم سب کہتے ہیں اور مولوی صاحب نہیں مانتے تو ابھی مولوی فضل کی جو باتیں وہ بھی اسی سے اپنی پارٹی ان کی پی ڈی ایم کے اپنے لوگوں نے مولانا کی باتوں سے لا تعلقی کردہ اپنے صدر سے یہ لوگ اپنے صدر کے ساتھ نہیں کھڑے گئے ان باتوں میں انہیں کہ یہ فعل قابل مضمت ہے قومِ لوت کے بیروکار مان لے تو مان لے یہ ان لوگ نہیں مان لیں گے پھر کمل شوزب جیسی بہترین سیاسی ورکر اچھے گھرانے کی نہائیت نائس خاتون پڑی لکھی سیاسی ایکٹیویس اس کے بچوں کو گندی ویڈیو اس کی وہ ناکن نقلی وہ بھیج رہے شرم بین ان کو آتی اللہ معاف کرے اب نخواست کھال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں پاکستان زندہ باد